جب آقا نبینا علیہ السلام میراج شریف پہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ ساتھ ہوئی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا کون سے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلل قدر اولو لازم نبی ہیں جن کی یاد میں ہر سالم قربانی بھی کرتے ہیں اتنے اولو لازم نبی کا سلام اور کس ہستی کے ذریعے آ رہا ہے جو ان سے بھی عرف آلہ ہے بلکہ عبادت خضا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ اللہ تبارک تعالی کے بعد جو سب سے بزرگ ہستی ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ورقات ہے اتنے عظیم بزرگ ہستی کہ نسبت کے ساتھ وہ سلام ہم امتیوں تک پہنچ رہا ہے ہم غلاموں تک پہنچ رہا ہے تو اس فقیر نے اس حوالے سے یہ سلام اب یہ فقیر آپ کے حوالے کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام با وسیلہ حضور علیہ السلام کے آپ لوگ کے حوالے اب اس کا جواب آپ لوگ پہ دینا واجب ہو گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا سلام کا جواب دینا ہم سب پہ واجب ہو گیا ہے آپ نے سلام کا جواب دیا اور ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا یہ تھا سلام اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک گفت ایک توفہ بھی ہمارے لئے آقا علیہ السلام کے دستیں مبارک سے بھیجا وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف سے یہ سلام اور یہ ایک حدیعہ امت کے لئے یہ دے دیجئے گا اور یہ پیغام ہے اور پیغام اور حدیعہ کیا ہے توفہ کیا ہے وہ ایک اپنی امت سے کہیے گا اپنے غلاموں سے کہیے گا کہ اللہ تبارک کا تعالیٰ کی جنت ہے نا اس کی زمین جو بڑی ذرخیز ہے جنت کی زمین بڑی ذرخیز ذرخیز کس کو کہتے ہیں کون سی زمین کو ذرخیز کہتے ہیں جہاں پہ کھیتی باڑی بڑی اچھے طریقے سے ہوگی ہے بہت زبدست اس پہ پھل پوزے لگتے ہیں فصلیں لگتی ہیں تو فرمایا کہ جنت کی سرزمین جو بڑی ذرخیز ہے یعنی کاشت کے لیے بلکل تیار ہے حل چل چکا ہے سواغہ پھر دیا گیا ہے پانی بھی وافر مقدار موجود ہے اور موسم جو جنت کا موسم ہے وہ بھی بڑا خوشگوار ہے موسم بھی ساتھ دے رہا ہے پانی وافر مقدار موجود ہے زمین بڑی ذرخیز ہے اور کھیتی کر دی گئی ہے یعنی حل چلا دیا گیا ہے سواغہ پھیر دیا گیا ہے اب صرف اس کھیتی میں جو کام باقی رہ گیا ہے وہ کیا ہے بیج ڈالنے کا کام ہے اس تیار کھیتی میں اب بیج ڈالنا ہے تو اپنے غلاموں سے کہیے گا کہ پاک پروردگار عالم نے جنت کی سرزمین پر کے لیے کھیتی تیار کر رکھی ہے سب کچھ تیار ہے اب صرف ان کا کام اتنا رہ گیا ہے کہ یہ اس تیار کھیتی میں صرف اپنا بیج ڈالیں آج یہاں بیج بوئیں گے تو کل آخرت میں اس کی فصلوں کے لیے تیار ملے گی اب دیکھو کتنی بڑی محنت سے بچائے گیا ایک کسان ہے نا کتنی محنت کرتا ہے رات دین اے کرتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کچھ ایک تیار یہ جو یہاں قریب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ راتوں کو جب یہ ٹریکٹر چلنا ہوتا ہے ادھر کھیتوں میں تو وہاں پہ وہ اس سرزیوں کے راتیں ہوتی ہیں ساری رات وہ بندہ ٹریکٹر چلاتا ہے اور اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے وہ تیز آواز میں وہ گانے وغیرہ آکے رکھتا ہے ٹریکٹر کے اندر تاکہ اس کو نیند نہ آئے ہے تو غلط کچھ اور بھی لگا سکتا ہے ناتے وغیرہ بھی لگا سکتا ہے لیکن بس بہرحال تو وہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے اور سخت سرزی کی راتوں میں رات بھر ٹریکٹر چلاتا ہے یعنی حل چلا رہا ہے اپنے نیند خراب کر رہا ہے اپنے نیند چھوڑ رہا ہے اپنا بستر چھوڑ رہا ہے بہت محنت ہے اس کے لیے دن میں کرے یا رات میں کرے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے صدقے وہ محنت والے سارے کام خود ہی کر دیئے ہمارے ذمہ جو کام رہ گیا وہ کیا ہے وہ صرف بیج بونا ہے اب بیج بونے میں کونسی محنت ہے اچھا بیج پھر جنت کے سرزمین پر جو بیج بوئی جائیں گے ابراہیم علیہ السلام میں بیج بھی عطا کیے جو آقا علیہ السلام کی زبانیوں میں عطا ہوئے اور وہ بیج کیا ہیں وہ پانچ بیج عطا فرمائے کہ اپنے عمت سے کہنا کہ یہ پانچ بیج کی کاش کرنے کے لیے آج اس کو بودھیں تو کل فصل بالکل تیار ملنے والی وہ پانچ بیج کیا ہے یہ پانچوں کلمیں یہ پانچوں کلمیں تیسرے کلمیں کے اندر تیسرا کلمہ بس یاد کرنے سب کچھ اس کے اندر آ گیا اور ہمارے مشاہد کی یہ مہربانی ہے کہ ہمارے مشاہد جو وظائف دیتے ہیں تو تیسرا کلمہ اس میں لازمی دیتے ہیں پھر روزانہ کے روٹین میں آ جائے ایک تسبیح صبح پڑھو ایک تسبیح شام پڑھو ایک تسبیح پانچ 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 کلمیں آپ ایک تسبیح صبح پڑھیں گے ایک تسبیح شام پڑھیں گے کتنے بیج ہوئیں گے دن بر میں محنت بھی کوئی نہیں وزن بھی کوئی اٹھانا پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آقا علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں یہ توفہ دیا ہے ایک سلام کا توفہ ہے ہمارے پاس کم معمولی بات نہیں ہے نبی کا سلام آنا کہنے میں تو دو لفظ کے دیئے لیکن جیسے پڑھیں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اپنے یہ سلام آیا کیوں ہم کی قہد کی مولی ہے یہ آقا علیہ السلام کی نسبت سے عزاز حاصل ہوا ہے بات تو حضور علیہ السلام کی ہے کہ اپنے امتیوں کو اپنے یوں نہیں کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرا سلام دے دیں آپ جا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو نہیں آپ اپنے امتیوں کو اپنے غلاموں کو میرا سلام نسبت کو رکھا بندے تو اللہ کے سارے ہیں بندے تو سارے اللہ کے ہیں جو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کا بندہ جو مانتا وہ بھی اللہ کا بندہ بندے دوسرے ہیں تو نسبتِ رسول عظیم ہے نسبتِ رسول عظیم اس نسبت کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زبانِ عقدس سے اشاہ فرما کے ہمیں اور متوجہ کیا ہے کہ ارے نادانو اپنی اس نسبتِ رسول پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو امتیں تو اور بھی آئیں ہیں نبی اور بھی آئیں میں سلام دے رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ تمہارے نسبت بھی اجاگر کرنا کوئی اپنی نسبت پہ فقر کرو میرا سلام تمہارے نسبت کی وجہ سے تم پر آرہا ہے اور پھر حدیعہ بھی عطا فرمایا آخرت کا